چیئرمن قائمہ کمیٹی کا نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے سپیکر کی ہدایت پر تمام گاڑیوں کی مرمت کر کے انہیں چیئرمنز کے حوالے کر دیا گیا چیئرمن مسلسل نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے مگر سپیکر نے انکار کر دیا چیئرمن قائمہ کمیٹی کا نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ مسترد سپیکر کی ہدایت پر تمام گاڑیوں کی مرمت کر کے انہیں چیئرمینوں کے حوالے کر دیا گیا چیئرمین مسلسل نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے مگر سپیکر نے انکار کر دیا مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی صدیق یہ حالی میں حکومت اور اپوزیشن کے پچی سے زیادہ عراقین جو ہیں وہ قیمہ کمیٹرین کے چیرمن بنے ہیں تو قیمہ کمیٹرین کا چیرمن بنتے ہی انہوں نے پرانی گاڑیاں لینے میں اسکجاہت کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہے اور کئی گاڑیاں جو ایکسیڈن شدہ ہیں ساتھ ہی ہے چیرمن وفد کی صورت میں سپیکر صادق کے پاس کہا اس درائی کے مطابق ان سے نئی گاڑیاں فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جسے سپیکر نے مستد کر دیا اور کہا کہ وہ جو گاڑی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی 2015 موڈل کی ہے جبکہ آپ لوگوں کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ 2017, 2018, 2019 موڈل کی ہیں جس پر انہوں نے چیرمنوں کا کہنا تھا کہ وہ تو چلنے کے قابل نہیں جس پر سپیکر نے ادایات جاری کی کہ جو گاڑیاں مرمت ہو سکتے ہیں ان کو مرمت کر کے جو ہے وہ چیرمنوں کو دیا جائے تو مرمت کر کے یہ گاڑیاں چیرمنوں کے حوالے کر دی گئیں اور سپیکر کا یہ بھی موقع فرقہ کہ اتنے فرانٹس نہیں ہیں کہ نئی گاڑیاں خریب جائیں جنہی گاڑیاں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جن چیرمنوں کے پاس گاڑیاں موجود ہیں وہ قابل استعمال میں چل سکتے ہیں جن کے مرمت کی جاری کی وہ مرمت کر کے چیرمنوں کے حوالے کی گئی ہیں اور نئی گاڑیاں جو ہے وہ نئی کریڑی جا رہی جی